دوستوں آج کل سردیوں کا موسم چار رہا ہے لوگوں کو سردی لگتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہاتھ سے زیادہ سردی لگتی ہے چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا انہیں ہاتھ سے زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے اور ان کا جسم بھی اکثر ٹھنڈا رہتا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسے لوگوں کو سردی ہاتھ سے زیادہ کیوں لگتی ہے اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتائیں گے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک سے ہمارا موٹیویشن اپ ہوتا ہے دوستو جن لوگ کو خون کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ہاتھ سے زیادہ سردی لگنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں جو افراد جتنا مرضی ہی صحت مند کیوں نہ ہو ہوا لگتا ہے اسی لئے ضروری نہیں کہ ان کے اندر خون بھی ہوتا ہو اس کے علاوہ فالتو چربی کے ویسے بھی جسم پھولا ہوا لگتا ہے تو اس کے لئے آپ یہ مت سمجھیں کہ خون بہت زیادہ ہے خون کی کمی کسی بھی عمر کے افراد کو ہو سکتی ہے چاہے بچے بڑے یا بڑے ہوں دوستو جب آپ کے جسم میں خون کی کمی ہوگی صرف ہڈیاں ہوں گی تو خون کی کمی ہوگی ریڈ برائی سلز کی کمی ہوگی ایسے لوگوں کو سردی لگنا ایک اہم بات ہے دوستو اب ہم آپ کو اس کے علاج کے بارے بتائیں گے دوستو اس کے لئے آپ نے گاجر کا جوس استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا ہوگا اس کے علاوہ آپ چکندر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں چکندر بھی خون پیدا کرنے کے لئے ایک مفید چیز ہے اس کے علاوہ آپ سٹرابری یا سٹرابری کا جوس استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی نیا اور تازہ خون پیدا کرنے کے لئے بہت ہی اہم چیز ہے دوستو اس کے علاوہ جب آپ رات کو دودھ پیتے ہیں تو اس میں شہد استعمال کر کے پیا کریں اس سے آپ کو بہت فیدہ ہوگا خون کی کمی کی صورت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے ایسے لوگ شہد کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ نے روزانہ ایک سے دو ادھا تخروٹ استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے بھی سردی لگنا بند ہو جائے گی دوستو آپ ان سب چیزوں کے استعمال کر کے سردی لگنے جیسے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سکرائب کریں شکریہ